اس کی عمر تقریباً ساٹھ سال ہے انہوں نے ساٹھ ہزار روپے کے لیے اس بچی کے ساتھ چودہ سالہ بچی کے ساتھ انہوں نے شادی کی ہیں ساٹھ ہزار روپے کے خاطر اس بچی کے شادی اس بابا جی کے ساتھ کر دی تھی میں تو نہیں چاہتا تھا کہ میں شادی کروں یہ ڈیمانڈ ان کی ہے کہ مجھے ساٹھ ہزار روپے دینے تالہ لگا کے بائٹ سے جاتے تھے میں نے اپنی سزا تب دیتے مجھے کہ میں اسے اٹھا کے لے کے جاتا ورگلاتا یا کسی اور طریقے کے ساتھ اسے حراسہ کرتا ایسی تو کوئی بات تھی نہیں جرم تو کیا لیکن مجھے ضرورت بھی تھی اور یہ میری سگی ویٹی بھی نہیں تھی اس لیے بس مجھے دل میں رحم نہیں آیا اور میں نے یہ کام کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس وقت میں موجود ہوں پنجاب پنجاب لاہور میں یہاں پر موجود ہوں ہمارے ساتھ اسی چو صاحب بھی بیٹے ہیں اور یہاں پر ایک بابا جی ہیں جو اس کی عمر تقریباً ساٹھ سال ہیں انہوں نے ساٹھ ہزار روپے کے لیے اس بچی کے ساتھ چودہ سالہ بچی کے ساتھ انہوں نے شادی کی ہیں یہاں پر میں آیا تھا کچھ اور پروگرام کے سلسلے میں تو یہاں پر ہمارے دوستیں جو سوشل ورکر ہیں تو وہ پروگرام کر رہے تھے تو میں نے ڈی ایس پی صاحب اور اسی چو صاحب سے اجازت لے کے ان کا انٹریو کروں کیونکہ یہ پروگرام اور لوگوں نے بھی بہت زیادہ کیے یہ آج کل بہت زیادہ ایک بڑا ایشو بنے جو ایک بابا جی ہے اور چودہ سالہ لڑکی کے ساتھ شادی کی ہیں ساتھ ہزار روپے کے لیے اس کے اپنے ماں باپ مر چکے ہیں اور یہ ان کی سوتیلی ماں ہیں میں ان سوتیلیوں جو جتنے بھی سوتیلی ماں ہیں ان کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ خدارہ اپنے ہی جو آپ کے بیٹیاں ہیں جو سوتیلی بیٹیاں ہیں اس کو اپنا ہی سمجھ کر کے اپنے گھر میں رکھیں سم سے پہلے تو میں اسیچو صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں پنجاب پولیس کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جہاں پر بھی کرائم ہوتے ہیں اس کو جلدی ہی پکڑتے ہیں تو اسیچو صاحب اسلام علیکم آپ کا بہت بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے ہمیں پروگرام کرنے کا اجازت دیا اور موقع دیا آپ کا دیس پیس آپ کا بہت زیادہ شکریہ یہ تو آپ کے محبوت ہے آپ کی میروانی ہے بہت شکریہ سر سوشل ورکر یا میڈیا والا اور پولیس والا وہ بائی بائی کی طرح ناتا انہوں کا تو سر سب سے پہلے اس پر روشنی ڈالے کہ بابا جی کو آپ نے پکڑا کیسے ہیں سر ان کے خلاف پہلے بھی بہت سی انفرمیشن ملی تھی لیکن بغیر ثبوت کے ہم کچھ کر نہیں پا رہے تھے تو رات ایسے ہوا کہ محلے داروں نے بھی ایک دو فون کیے کمپلینے کیے کہ بھی یہاں پہ بچی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے بچی کے بچےوں کو یہ رونے کی آواز آ رہی ہے بچی چیخ رہی تھی تو پھر ہم ایلے محلے کے ساتھ مل کے ریٹ بھی آئی ہیں تو جب ہم نے ریٹ کی تو یہ بابا جی ملے ہیں یہ ساتھ خاتون تھی اور یہ بچی بھی ملی ہیں یہ ان کی ستیلی ماں ہے جنہوں نے ساٹھ ہزار پے کے خاطر اس بچی کی شادی اس بابا جی کے ساتھ کر دی تھی سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کی عمر ہے چودہ سال یہ تو نابالک نہیں ہے یہ نابالک ہے زیادتی ہے ظلم ہے بہت زیادہ ظلم ہے اچھا تو سر جیسے آپ لوگوں نے ریٹ کیا تو یہ جو ستیلی ماں ہے یہ بھی ان کے گھر پہ تھی یا یہ اپنے گھر پہ انس کو اٹھائے ہیں یہ یہ ان کو اپنے گھر سے اٹھایا تھا اچھا پتہ چلا ہے کہ یہ ستیلی ماں تھی ستیلی ماں نے ساٹھ ہزار پے کے خاطر اپنی بچی کی شادی اس بابا جی کے ساتھ کر دی تھی اچھا آہ سر یہ مجھے بتائیں کہ اس میں یہ جو بچی ہیں اس میں یہ مجرم ہے کی نہیں یہ نہیں بچی مجرم کیا بچی تو انہا والک ہے اس کو پتہ ہی نہیں پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے کیا ہونے والا ہے یہ تو ماں کو چاہیے تھا نا یہ ستیلی ماں تھی یہ لالچ میں آگئی لالچ میں آگئی ساٹھ زار پے کے خاطر اس نے یہ کام کیا ہے یہ ان ستیلی ماں کے لئے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں میں تو یہ ہی ان کے لئے میسیج کرنا چاہ رہا ہوں تو ستیلی ماں جو ہے نا ان کو اپنی بیٹیوں کی طرح پھالنا چاہیے یہ اپنی بیٹی تو اپنی ہوتی ہے یہ جو ستیلی ہے نا اس کو بھی اپنی بیٹی سے زیادہ پیار کرنا چاہیے ٹھیک ہے سر آپ کا بہت زیادہ شکریہ یہاں پر ہمارے ساتھ بابا جی موجود ہے میں اسے بھی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں بابا جی آپ مجھے بتائیں آپ کی عمر کتن ہے ساٹھ سال ساٹھ سال اچھا تو اس سے پہلے کتنا شادیاں کیا آپ نے ایک شادی ایک شادی کی ہیں اچھا اس بچی کے ساتھ ہم نے کیسے شادی کی ہیں وہ اس کی ماں ہمارے گھر میں کام کرتی تھی تو انہیں پیسو کی ضرورت تھی وہ کہنے لگے ہمیں تقریباً ایک لاکھ روپے چاہیے اچھا تو ہم نے کہا ایک لاکھ تو ہمارے پاس نہیں ہے انہوں نے کہا چلو پھر میں ایسا کرتی ہوں آپ مجھے ساٹھ ہزار روپے دے دیں میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر دیتی ہوں میں تو نہیں چاہتا تھا کہ میں شادی کروں یہ ڈیمانڈ ان کی ہے کہ مجھے ساٹھ ہزار روپے دے دیں تو میں نے اس کی ضرورت پوری کر دی آپ نے اللہ کی رضا کی دے ان کو پیسے کیوں نہیں دی اللہ کی رضا کے لیے پیسے پھر وہ مانی نہیں میں نے کہا آپ یہ ایسے ہی لے جائیں پیسے اس نے کہا کل کو پھر آپ ہمیں تنگ کریں گے پیسوں کا مطالبہ کریں گے ہمیں آپ پر اتبار نہیں ہے اچھا بابا جی آپ کو پتہ ہے کہ یہ نابالی ہیں یہ انہوں نے مجھے بتا ہے کہ اس کی عمر چودہ سال ہے تو میں سوچ میں پڑ گیا کیونکہ انہیں پیسوں کی بہت ضرورت تھی کہ آپ سوچیں نہیں جاتے بابا جی آپ پیروئی کی بات پیسوں پہ لے کے جاتے ہیں میں کہہ رہا ہوں میں سوال یہ ہیں کہ یہ نابالی ہے آپ کو پتہ تھا ہاں پتہ تھا تو پھر شادی کیوں کی شادی میں نے میں بتا رہا ہوں نا کہ میں نے اپنے خوشی سے نہیں کی اس نے اپنے پیسوں کی خاصت کی ہے آپ کہہ رہے ہیں نا بار بار پیسے تو میں نے تو انکار کر دیا تھا لیکن انہوں نے کہا ہمیں پیسے چاہیئے شادی کے کتنے دن ہو گئے ہیں تقریبا کوئی پندرہ دن ہو گئے ہیں پندرہ دن ہو گئے ہیں محلے دار پڑھو کسی کو پتہ تھا نہیں کسی کو کوئی پتہ شادی کیسے کی دم دم سے کی مطلب کچھ ڈول سجنہ وغیرہ کوئی چاول دے گئے یہ تو کسی کو کانو کان بھی خبر نہیں تو یہ غیر قانونی تھا تو اس لیے آپ نے غیر قانونی کی طور پر شادی کیے کسی کو بتایا نہیں کسی کو آگا نہیں کیا بس چپ چپا کے کے ساتھ شادی کر کے لے کر رہے ہیں اچھا اب بھی آپ کو پکڑا ہیں سزا تو ملنی چاہیئے ہیں آپ کو سزا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ مجھے بھی سزا دیں آپ لیکن انہیں دیکھیں کہ انہوں نے مجھے کیوں مجبور کیا کہ میں آیا پیسو چکھاتے ہیں میں نے اپنی سزا تب دیتے مجھے کہ میں اسے اٹھا کے لے کے جاتا ورگلاتا یا کسی اور طریقے کے ساتھ اسے حراسہ کرتا ایسی تو کوئی بات تھی نہیں یہ صرف پیسو کا لین دین کے مسئلے میں تھا اور وہ بھی میری ضرورت نہیں ہیں اچھا تو آپ بھی آپ کو پولیس نے گریفتار کی اب یہ آپ عدالت میں کیا کہو گے عدالت میں بھی یہی کہیں گے جو یہاں کہا ہے ٹھیک ہے اچھا وہ چھوٹی سی بچی بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں بیٹا اسلام علیکم ورکم اسلام آپ کا نام کیا ہے مائدہ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ماں باپ ہیں آپ کے نہیں مر چکے ہیں جی اچھا تو سوتیلی میں کا ساتھ رجی تھی جی سوتیلی ماں کے ساتھ رہتی تھی آپ جی اچھا انہوں نے جواب کی شادی اس کے ساتھ کروائی تو آپ نے منع نہیں کیا ان کو مجھے پتہ ہی نہیں تھا پتہ ہی نہیں ہے آپ کو تو آپ اس کے گھر کیسے گئی آپ اس کے ساتھ آپ کے کتنا تھے مطلب اس کے گھر پہ کتنا خیم ہو گیا آپ کا پندرہ دن پندرہ دن تو آپ نے اسے پوچھا نہیں کہ آپ کون ہو پوچھا تھا آگے سے مارنے لگ جاتا مارنے لگ جاتا اچھا تو سوتیلی ماں نے آپ کو بتایا ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ مطلب اس کے گھر میں کیا کر رہی ہے نہیں بس اس کے گھر پڑوس کو کسی کو بتایا ہی نہیں یہ باہر ہی نہیں جانے دیتے تھے اچھا مطلب باہر ہی نہیں جانے دیتے اور آپ پڑوس پڑوس والی آپ کے گھر آتے تھے نہیں نہیں جانے دیتے اس کو بھی آنے نہیں دیتے تھے تالہ لگا کے باہر سے جاتے تھے کمرے کا بھی تالہ لگا دیتے تھے تو پھر کیسے پتہ چلا پولیس کو کیسے پتا چلا آپ کو کیسے اکوائیں وہاں پر اس کو کیسے پکڑا کر رات کو ہم نے مار رہے تھے تو میں چیخی تو محلے دار سارے گھر آگئے تھے پولیس کے ساتھ اچھا یہ سوتیلی ماں ہیں جی اسلام علیکم اچھا آپ مجھے بتائیں سوتیلی ماں جی میں اس کی سوتیلی ماں ہوں اچھا تو اس کا سودا ایک بابج کے ساتھ ساٹھ ہزار روپے میں آپ نے کروایا کیوں بس مجھے میں غریب ہو رہا تو مجھے پیسوں کی ضرورت تھی ویسے بھی یہ میری سوتیلی بیٹی تھی تو میں نے اس کو بابا جی کو دے دیا ساٹھ ہزار کے لیے آپ اتنا آسانی سے کہہ دیتی ہو کہ سوتیلی بیٹی ہے اور میں نے ساٹھ ہزار روپے کے خاطر اس کو بیئی دیا آپ نے جرم کیا مانتی ہو جرم تو کیا لیکن مجھے ضرورت بھی تھی اور یہ میری سگی بیٹی بھی نہیں تھی اسی لیے بس مجھے دل میں رحم نہیں آیا اور میں نے یہ کام کر دیا اچھا مطلب آپ خود ہی یہ قرار کر دیں کیا عدالت میں یہ قرار کیا ہے جج کے سامنے نہیں ابھی جج کے سامنے پیش نہیں ہوئی ہوں گی تو پھر بتا دوں گے کہ میں نے کچھ ضرورت تھی اور کچھ یہ میری بیٹی نہیں تھی میرے دل میں اس کے لیے رحم نہیں تھا جرسی اپنی بیٹیوں کے لیے ہوتا ہے یہ سوتیلی تھی تو میں نے کر دیا ہے آپ کے اپنی بیٹیاں ہیں جی میری اپنی بیٹیاں ہیں تو اس کو کیوں نہیں بیجھا وہ میری اپنی تھی نا اور یہ سوتیلی تھی اس لیے میں نے اس کو بیچنا آپ نے آپ نے اپنے دماغوں کا چیک اپ کروائے کسی ڈاٹر سے میرا دماغ ٹھیک ہے بس میں ضرورت مند تھی اور یہ میری ستیلی تھی میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا پیسو کی فاتح ہے پیسو کی لالچ میں آکے میں نے بیچ دیا اس کو بابے کے ساتھ کیا ایسی ضرورت پڑی آپ کو کہ آپ نے ایک نابالک لڑکی کو بابا جی کے ہاتھ اس کے حوالے کیا کیا ضرورت ہے اتنی پیسو کی کیا ضرورت حالات تنگ تھے تو میرے پاس پیسے نہیں تھے میں مجبور تھی اس لیے میں نے یہ کام کیا مجبوری میں آکے میں نے بابا جی سے بات ایک لاکہ کا بابا جی سے میری بات ساٹھ ہزار میں تیہ ہو گئی اور میں نے اس نابالک کا نکاح پھر اس بابا جی کے ساتھ کر دیا تو نکاح کیسے ہوا بابا جی تو کہتے کہ میں نے ویسے اٹھا کھلا ہے آپ کی بیٹی کو معلوم نہیں ہے آپ نے اس سے پوچھا ہے مطلب اس سے قبول کروائے جیسے اسلامے کہتے ہیں لڑکی سے پوچھتے لڑکے سے پوچھتے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے نکاح قبول ہے نکاح قبول ہے یہ تین دوباب نے اس سے پوچھا ہے پوچھا ہے لیکن اس کو یہ نہیں بتا تھا ہم کیا کروا رہے ہیں اور ہم نے اس کو بغیر بتائے یہ کام کر دیا بابا جی بھی میرے ساتھ تھے تو پھر ہم نے اس کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہم اس کا نکاح کر رہے ہیں آچھا ایسی چو صاحب یہاں پر یہ مانتی ہے کہ میں نے اس کو بیجchu دیا ہے توی تھی یہاں پر یہ بھی مانتی ہیں تو مجھے تو اس میں سب سے زیادہ مجرم بابا جی لگ رہے ہیں ایسا یہ ہے کہ بابا جی لگ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پیسے نہ دیتے اگر وہ زبردستی کرنا چاہ رہے تو یہ نہ کرتا کہ یہ چھوٹی بچی ہے نمبالک ہے میں نہیں کرنا سر آپ نے صورت میں ایسے بتایا تھا کہ پہلے بیس کے خلاف آپ کو کچھ انفارمیشن آئے ہیں پہلے بھی یہ پہلے جو ان کی بیوی تھی ان کے ایسا یہ جاتی ہیں کرتا تھا لڑتا جھگڑتا رہتا تھا اکثر کمپلینیں آتی تھی کہ یہ گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے لیکن کوئی ثبوت ہی نہیں تھا ہمارے پاس بغیر بغیر ثبوت کے تو ہم آپ کو پتا ہے ریٹ نہیں کر سکتے عدالت بھی ثبوت مانگتی ہے اچھا از زیادہ تر پنجاب پولیس پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ پنجاب پولیس میں بعض پولیس رشوت خور ہیں تو آپ لوگ تو ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے یہ انگلی آپ لوگ آپ لوگوں کے اوپر کیوں اٹھتے ہیں سب بعض لوگوں کو بس ایسے وہم ہے شک ہے کہ یہ لوگ پولیس والے رشوت رشوت لیتے ہیں یہ کام کرتے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے بہت شکریہ سیچو صاحب اچھا ناظرین آپ لوگوں نے دیکھا باتیں آپ لوگوں نے خود سنی ہے سوتیلی ماں کی بابا جی کی اور ایسی چو صاحب کی تو میری وہی پہلے والی میسیج ہیں اور آپ لوگوں کو بھی ایک سوشل میسیج دینے ہیں جن کی اپنی بیٹیاں ہیں وہ تو اپنی بیٹیو سے پیار اور محبت کرتے ہیں جن کے نئی ہیں اور وہ سوتیلی ماں ہیں اور ان کو سوتیلی بیٹیاں ملی ہیں تو ان لوگوں کو یہ میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ پلیس خدا کیلئے اس کو بھی اپنی بیٹیو کی طرح مانیں تو آپ ان کو پیار دیں وہ آپ کو ہی پیار دیں گے تو اب تک کیلئے اتنا ہی اگرے پروگرام کیلئے مجھے دیجی جازت اللہ حبیس